اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ ایسی آیتیں اتاری ہیں جو حق کو آشکار کرنے والی ہیں اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے جب کوئی اہد کیا ان کے ایک گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ پھینکا بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے جو اس تورات کی تصدیق کر رہے تھے جو ان کے پاس ہے تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب تورات و انجیل کو اس طرح پسے پشٹ ڈال دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہ تھے کہ اس میں نبی آخر الزمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی تھی اللہ حمد صلی اللہ محمد تفسیر بعض یہودیوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا اللہ حمد صلی اللہ محمد کہ آپ کے پاس جبریل علیہ وسلم وہی لاتے ہیں وہ چونکہ ہمارے لئے بڑے سخت احکام لائے کرتے تھے اس لئے ہم انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں اگر کوئی اور فرشتہ وحی لارا ہوتا تو ہم کچھ غور کر سکتے تھے یہ آیت اس کے جواب میں نازل ہوئی ہے اور جواب کا حاصل یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام تو میز پیغام پہنچانے والے ہیں جو کچھ لاتے ہیں اللہ کے حکم سے لاتے ہیں لیزہ نہ ان سے دشمنی کی کوئی معقول وجہ ہے اور نہ اس کی وجہ سے اللہ کے کلام کو رد کرنے کے کوئی معنی ہے سبحانہ ربی کا رب العزتی اما یسکون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین موسیقی